مووی سٹارٹ ہوتی ہے مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک آدمی سبالا کو دکھایا جاتا ہے یہاں پر ایرا ہمیں 1900 کا دکھایا گیا ہے اس زمانے میں سلائٹس پر سفر کرنا بہت ہی نارمل تھا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے چھانے کے لیے سلائٹس رائٹ کا یوز کیا جاتا تھا اور اس رائٹ کے لیے خاص قسم کے ایک ڈاگز کو یوز کیا جاتا تھا سبالا بھی ایک سلائٹ رائٹر تھا اور اس کے پاس بہت اچھی قسم کی نسل کے ڈاگز تھے جو کہ اس کے سفر اور اس کے کام کو بہت زیادہ ایزی بناتے تھے ایک دن سبالا کے پاس ایک نئے پپی کی برت ہوتی ہے یہ سائی بیلین ہس کا پپی تھا اور یہ ڈاگز کافی زیادہ کمزور ہوتے ہیں سبالا کا یہ خیال تھا کہ یہ ڈاگز اس کے کسی بھی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ اس ڈاگز کو باقی ڈاگز کے ساتھ لائٹ رائٹ پر لے کر نہیں جا سکتا تھا اسی لئے سبالا چاہتا تھا کہ وہ اس ڈاگز کو کسی اور کو دے دے مگر سبالا کی وائف ایسا ملکل بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ سبھی ڈاگز کو اپنے بچوں کی طرح رکھتی تھی سبالا کی وائف اس ڈاگز کا نام ٹوگو رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹوگو مجھے اپنے بچوں کی طرح پیارا ہے یہ سبھی ڈاگز میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہیں اور میں ان میں سے کسی کو بھی اپنے صدور نہیں کرنا چاہتی ہمیں ٹوگو کو ایک موقع دینا چاہیے فیصے بھی اب یہ بہت چھوٹا ہے ہمیں اتنے چلتے اس کے بارے میں کوئی بھی کنکلوجن نہیں نکالنا چاہیے اب سبالا ایسا چاہتا تو نہیں تھا مگر پھر بھی وہ اپنے وائف کی بات کو مانتا ہے اب جیسے جیسے وہ گزر رہا تھا ٹوگو بڑا ہو رہا تھا لیکن ٹوگو کافی زیادہ شیطان تھا اور اس نے سبالا کے ناک میں دم کر رکھا تھا سبالا کی وائف ہمیشہ سبالا سے یہی کہتی تھی کہ وہ ٹوگو کو اپنے ساتھ سلیٹ رائٹ پر لے کر جائے مگر سبالا اپنے وائف سے یہی کہتا ہے کہ ٹوگو ابھی بہت زیادہ ویک ہے اور یہ سلیٹ رائٹ پر سروائیو نہیں کر سکتا سبالا اب ایک دن ٹوگو کو اپنے فرنڈ کو دے آتا ہے مگر سبالا کی وائف یہ جانتی تھی کہ ٹوگو جتنا زیادہ شیطان ہے اس کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اور اب ہوتا بھی ایسے ہی ہے اگلے دن سبالا کا فرنڈ ٹوگو کو واپس لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہارا ڈوگ بہت زیادہ شیطان ہے اور اسے میں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا اور اس بات پر سبالا کی وائف بہت زیادہ مسکراتی ہے کیونکہ ٹوگو واقعی شرار دی تھا سبالا جب بھی اپنے باقی ٹوگس کو رائٹ پر لے کر جاتا تھا تو ٹوگو اس کے پیچھے آتا تھا حالانکہ سبالا ٹوگو کو فینس کے پیچھے بان دیا کرتا تھا مگر پھر بھی وہ زمین کو کھوٹ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سیدھا سبالا کے پیچھے جاتا ہے اب ٹوگو کے آنے سے وہ باقی ٹوگس کے ساتھ مستی کرتا ہے جس وجہ سے سبالا کی پریکٹس خراب ہو جاتی ہے جو وہ اپنے ٹوگس کے ساتھ کر رہا تھا ایک دن وہ پانی میں بھی گر جاتا ہے سبالا اس کی شرارتوں سے تنگ آ گیا تھا اس لیے اب وہ ٹوگو کو روم میں بند کر دیتا ہے مگر ٹوگو وہاں سے بھی کسی طرح سے باہر نکل آتا ہے اب ایک دن سبالا اپنی ایک فیمل فرنڈ کو کنونس کرتا ہے کہ وہ ٹوگو کو اپنے پاس رکھ لے سبالا کی فرنڈ بہت زیادہ سٹرک تھی وہ یہ کہتی ہے کہ ٹوگو کو روم میں ہی رہنا ہوگا خیر سبالا کو اس بات سے اب کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا وہ اپنی فرنڈ کے پاس ٹوگو کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے مگر ان کے جانے کے تھوڑے ہی دیر بعد ٹوگو وہاں پر ونڈو کا شیشہ توڑتا ہے اور باہر آ جاتا ہے اور سیدھا دوبارہ سے سبالا کے پاس آ جاتا ہے سبالا ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ نوٹس کرتا ہے کہ ٹوگو کے ہاتھ بھی زکمی ہو چکے ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے اسی لیے اب وہ ٹوگو کو گھر تک لے جانے کے لیے سلیٹ پر بٹھاتا ہے مگر ٹوگو سلیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہتا تھا وہ باقی ڈاکس کے ساتھ بھاگنا چاہتا تھا اب اتنی زیادہ کوشش کرنے کے بعد بھی جب ٹوگو سلیٹ پر نہیں بیٹھتا تو سبالا اس کو باقی ڈاکس کے ساتھ باند دیتا ہے اب کچھ دور جانے کے بعد سبالا یہ نوٹس کرتا ہے کہ ٹوگو کافی زیادہ انرجیٹک ہے اور وہ باقی ڈاکس کے نسبت بہت زیادہ سپیڈ سے بھاگتا ہے اور اب اسی لیے سبالا ٹوگو کو سب سے آگے باند دیتا ہے ٹوگو اپنی سپیڈ سے بہت ہی چلتی سب کو گھر پہنچا دیتا ہے سبالا ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور حیران بھی وہ آ کر اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ ٹوگو کسان سپیڈ میں بھاگا وہ اپنی وائف کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ ایک لیڈ ڈاک ہے وہ ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا سبالا کی وائف بھی ٹوگو کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اس کے بعد سبالا اپنے شہر میں ٹوگو کی مدد سے بہت زیادہ سلیک گریزز جیت جاتا ہے اور آہستہ آہستہ سپالا اور ٹوگو بہت زیادہ فیموس ہو جاتے ہیں وقت اسی طرح گزرتا رہتا ہے اور اب بارہ سال ہو چکے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوگو اب کافی زیادہ بڑا ہو گیا تھا ایک دن پلے سفر سے واپس اپنے شہر میں آتا ہے تو اس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ شہر میں ایک بیماری بھیل چکی ہے اس بیماری کا نام تھا دیفتھیڑیا اور وہ بچوں پر بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی تھی اس بیماری سے بچوں کی جان بھی جا رہی تھی اور سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اب میر وہاں پر ایک میٹنگ گلاتا ہے جس میں سپالا بھی جاتا ہے میر بتاتا ہے کہ اس بیماری کا ایک انٹیڈاٹ بھی ہے جو یہاں سے چھے سو کلومیٹر دور نواڈا میں ہے لیکن وہاں پر جانا بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے میر وہاں پر سپالا سے بھی موسم کے بارے میں پوچھتا ہے تو سپالا اس کو جواب دیتا ہے کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو موسم کو دیکھ کر ٹاکس بھی گھبرا رہے تھے اور ٹوگو بھی بہت زیادہ گھبرا رہا تھا ٹوگو نے کافی سال بعد کچھ ایسا کیا ہے اور اگر وہ موسم سے گھبرا رہا تھا تو ہمیں بھی گھبرا نہ چاہیے اس کے بعد سپالا وہاں سے چلا جاتا ہے سپالا جب باہر آتا ہے تو ایک ڈاکٹر اس سے لفٹ مانگتا ہے اب سپالا اس کو اپنی سلیٹ پر ہاسپیٹل چھوڑ دیتا ہے ہاسپیٹل میں جا کر سپالا دیکھتا ہے کہ سب بچے بہت زیادہ بیمار ہیں اور اگر میڈیسن نہ لائے گئی تو بچوں کی جان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اب یہ سب دیکھ کر سپالا سوچ میں پڑ جاتا ہے وہ گھر آ کر اپنی وائف سے کہتا ہے کہ میں دوالے نے ضرور جاؤں گا وہ کہتا ہے ٹوگو کو بھی میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تب سپالا کی وائف اس سے کہتی ہے کہ ٹوگو اب بارہ سال کا ہو چکا ہے اور تم نے خود ہی کہا تھا کہ ٹوگو اب اتنا زیادہ سٹراؤں نہیں ہے اور اب تو موسم بھی بہت زیادہ خراب ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس کی موت کا ریزن بنو اور تم اپنی ساری زندگی کسی بات پر گزار دو کہ تمہاری وجہ سے ٹوگو مر گیا مگر سپالا تو ٹوگو کے بغیر جانا ہی نہیں چاہتا تھا وہ اگلی صبح ٹوگو کو لے کر اپنی وائف کو کنپائے بول کر چلا جاتا ہے اب جیسے جیسے سپالا اور اس کے ڈاکس آگے بڑھ رہے تھے توفان بھی آگے بڑھ رہا تھا اور ہوا اتنی زیادہ تیز تھی سپالا کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا ٹوگو سب سے آگے تھا اور سپالا اپنے ڈاکس کو آگے مرنے کے لیے بول رہا ہوتا ہے کیونکہ انہیں نوارا سے میڈیسن لے کر بہت جلدی واپس آنا تھا سپالا اپنے ڈاکس کے ساتھ بہت ہی گہری ڈھلوان پر ہوتا ہے تب ہی ٹوگو وہاں پر رک جاتا ہے لیکن سپالا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سپالا جب آگے دیکھتا ہے تو ایک بہت ہی بڑی کھائی ہوتی ہے ٹوگو نے اس بھیانک توفان میں بھی اس گہری کھائی کو دیکھ لیا تھا اور اسی لیے وہ رک گیا تھا جس کی وجہ سے سپالا اور اس کے باقی ڈاکس کی چاند بچ گئی تھی تب ہی سپالا دیکھتا ہے کہ ٹوگو کے پاؤں میں بہت کیری چوٹ لگی تھی اور اس سے خون بھی آ رہا تھا اب پورا دن سفر کرنے کے بعد سپالا اور اس کے باقی ڈاکس ایک آؤٹ پوسٹ پر پہنچتے ہیں اس آؤٹ پوسٹ پر ایک لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہے وہ سپالا کو بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ٹوگو اب بارہ سال کا ہو چکا ہے اور یہ کافی زیادہ ویک ہو چکا ہے اور اتنا بڑا سفر ٹوگو کے لیے اچھا نہیں ہے مگر پھر بھی اکلے دن سپالا اور اس کا لیڈنگ ڈاک ٹوگو آگے بڑھتے ہیں وہی پر دوسری طرف ہاسپٹل میں بچوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی ادھر سپالا اپنے ڈاکس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ شاٹ کٹس لے رہا تھا تاکہ وہ چلتی سے اپنے پوائنٹ پر پہنچ سکے اب جب وہ آگے دیکھتا ہے تو آگے ایک بہت ہی خطرناک جمع ہوئی چھیل تھی اور دوسری طرف سے خطرناک کوفان بھی ان کی طرف بڑھ رہا تھا مگر سپالا یہاں پر ڈرتا نہیں ہے وہ اپنے ڈاکس سے کہتا ہے کہ آگے بڑھو اس پر فیلی جھیل سے جو ان کے قطبوں سے بھی ہل رہی تھی سپالا کے ڈاکس بہت دیزی سے آگے مٹ رہے تھے اور وہ کسی طرح اس جھیل کو پار کر لیتے ہیں اب پورا دن سفر کرنے کے بعد ہی لوگ ایک اور چیک بوس پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کر آراب کرتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپالا کی وائف میر کے پاس جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ نوارہ سے میڈیکیشن کو پھیج دیا گیا ہے اور وہ راستے میں سپالا کو مل جائے گی مگر سپالا تو شانٹ گٹ سے آگے بڑھ رہا ہے اور اگر وہ میڈیکیشن اس کو نہ ملی تو اس کا سفر اور بھی زیادہ مڑا ہو جائے گا وہی پر دوسری طرف ہم سپالا کو دیتے ہیں جو پورا دن سفر کرنے کے بعد ایک اور چیک بوس پر پہنچتا ہے ٹوکو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی ٹوکو پھر بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ رکنا نہیں چاہتا وہ حیدید کرنا چاہتا ہے اور اب یہاں ہی ہوتا ہے سپالا اپنے شانٹ گٹ سے چاہ رہا تھا اور اگر اس کو وہ آدمی نہ ملا جو نوارہ سے میڈیکیشن لے رہا تھا تو سپالا کیلئے اس کا سفر اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا اب سپالا یہاں پر بہت زیادہ دھک گیا تھا اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی مگر اس کے ڈاکس پچھلے کی طرح آگے بڑھ رہے تھے ہاں دیکھتے ہیں ایک آدمی ہے جو نوارہ سے آیا تھا اس کے پاس ہی دوا تھی وہ آدمی رکھتا ہے مگر سپالا اپنے ڈاکس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا وہ آدمی اس کو آواز پہ دیتا ہے لیکن سپالا اپنے حمد ہوشی میں ہوتا ہے یہاں پر بہت دیس ہوا بھی چل رہی تھی جس کی وجہ سے سپالا اس آدمی کی آواز کب نہیں سن پاتا مگر ڈوگو نے یہاں پر کچھ تو سن لیا تھا اس آدمی کو ایسا لگ رہا تھا کہ سپالا نے اس کی کوئی بھی بات نہیں سنی اور وہ ایسے ہی آگے چلا گیا مگر تب ہی وہ آدمی دیکھتا ہے کہ سپالا واپس آ رہا تھا کیونکہ ڈوگو وہاں پر رکھ گیا تھا اور اب سپالا کے پاس وہ دوا تھی جس کی وجہ سے وہ اکنی زیادہ دو رہا تھا اب وہ دونوں آگے جا کر ایک چیک پوسٹ رکھتے ہیں سپالا کا دوست اس سے کہتا ہے کہ ڈوگو کو یہی پر چھوڑ دو میں نے ایسے ان خطرنات طوفان میں اپنے بہت زیادہ ڈوگس کو کھویا ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تو بھی اپنے اتنے پیارے ڈوگ ڈوگو کو کھو دو لیکن سپالا اس بات سے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈوگو میرا لیڈ ڈوگ ہے اور میں اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتا اور دوبارہ سے سپالا اپنے ڈوگس کے ساتھ سفر شروع کر دیتا ہے دوبارہ سے ان کے سامنے وہی چھیل آتی ہے جس چھیل کو سپالا نے اپنے ڈوگس کے ساتھ کل پار کیا تھا اور اب وہ چھیل ہل رہی تھی مگر یہ لوگ اگر اس چھیل پر سے نہ گئے تو ان کا سفر ایک اور دن بڑھ جائے گا سپالا اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اسی راستے سے آگے بڑھیں گے وہ اپنے ڈوگ ڈوگو کو کہتا ہے کے آگے بڑھو اس کے سارے ڈوگس بہت ہی تیزی سے اس چھیل کو پار کرنے لگتے ہیں اور اب اس چھیل میں سے پانی نکلنا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر یہ لوگ اسی چھیل میں ڈوگ گئے تو سب کے سب مر جائیں گے مگر یہاں پر ڈوگو اور باقی ڈوگس کے سپیٹ کے وجہ سے وہ لوگ کسی نہ کسی طرح کنارے پر پہنچ جاتے ہیں مگر جس ٹکڑے سے یہ ڈوگس آگے پڑھنے والے تھے تب ہی وہ ٹکڑا ہلتا ہے اور کنارے سے الگ ہو جاتا ہے اب سبالہ ڈوگو کو اٹھا کر اس کنارے پر پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس برف کے ٹکڑے کو کھیچو ڈوگو یہاں پر بہت زخمی تھا مگر وہ زخمی ہونے کے باوہ جوت بھی اپنا پورا زور لگاتا ہے اور سب ہی کو کنارے پر لے آتا ہے اب یہ لوگ سب کے سب اس جمع ہوئی چھیل سے باہر آ جاتے ہیں جہاں پر یہ سب لوگ فس گئے تھے اب سبالہ اپنے ڈوگس کو کسی نہ کسی طرح بچا کر ایک چیک پوسٹ پر لے آتا ہے جہاں پر وہی لیڈی ڈاکٹر بھی تھی وہ لیڈی ڈاکٹر جب ٹوگو کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسوا جاتے ہیں وہ سبالہ سے کہتی ہے کہ تمہارا ڈاگ مر رہا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہ یہاں پر سبالہ کو بھی اداس کر دیتی ہے کیونکہ ٹوگو سبالہ کو بہت زیادہ پیارا تھا اب سبالہ رات گزارنے کے بعد جب اکلے دن اپنا سفر شروع کرتا ہے تو وہ ٹوگو کو آگے نہیں بانتا بلکہ پیچھے بان دیتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھا اور سفر بھی نہیں کر سکتا تھا مگر پھر بھی ٹوگو اپنی پوزیشن پر کھڑا ہو جاتا ہے سبالہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ ٹوگو ابھی رس نہیں کرنا چاہتا اور وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہونا چاہتا ہے اور یہ اپنا سفر ختم کرنا چاہتا ہے وہ ٹوگو کو آگے بان دیتا ہے جس کے بعد وہ لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہیں آخر کار کچھ گھنٹوں کے بعد دوفان اتنا زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے کہ سبالہ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی سبالہ کو راستہ نظر آ رہا تھا وہ ٹوگو کے بانت جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو راستہ نظر نہیں آ رہا تمہیں ہی اب ہمیں راستہ دکھانا ہوگا اور نیکس پاس تک جانا ہوگا سبالہ یہاں پر اپنے پورے چہرے کو تھاپ دیتا ہے جس کے بعد دوگو اب ان کو آگے لے کر جاتا ہے مگر کچھ دور جانے کے بعد دوگو بھی اب تھک گیا تھا وہ تھک کر وہی پر بیٹھ جاتا ہے اب سبالہ اٹھ کر دوگو کے پاس جاتا ہے وہ دوگو سے کہتا ہے کہ تمہیں اٹھنا ہوگا اور ہمیں یہ میڈیسن لے کر جانا ہوگا اور اگر ہم آگے اپنی منزل تک نہ بڑھیں تو ہم یہی پر مارے جائیں گے مگر دوگو اس کے بعد کا کوئی بھی رسپونس نہیں کر رہا تھا سبالہ اس بات پر بہت زیادہ خوش تھا کہ دوگو کی وجہ سے اس کے جان بچ گئی مگر دوگو اس کے بعد کا کوئی بھی رسپونس نہیں کر رہا تھا تب ہی ایک آدمی لینٹن لے کر وہاں پر آتا ہے یعنی کہ یہاں پر دوگو نے اپنا کام کر دیا تھا اس نے سبالہ کو چینک پوست تک پہنچا دیا تھا وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ دوگو کے وجہ سے سب کے جان بچ گئی تھی اب سب کے سب اندر جاتے ہیں کیونکہ دوگو بہت زیادہ بے حال ہوتا ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے یہاں پر ایڈ نام کا ایک آدمی تھا جس کو سبالہ کی وائف نے بھیجا تھا تاکہ وہ اس آؤپوست پر پہنچ کر اس میڈیسن کو لے لے اور جلتی سے اس میڈیسن کو لے کر واپس آ جائے جہاں پر بچے بیمار ہیں رات کو سب کے سب رس کرتے ہیں اس کے بعد صبح کو وہ آدمی وہ میڈیسن لے کر نکل جاتا ہے اور کچھ ہی تیر کے بعد وہ نام سٹی پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک ریپورٹر اس کا ویٹ کر رہا تھا کیونکہ یہ بات نیو یوک سٹی تک پہنچ گئی تھی کہ ایک آدمی اتنا بڑا سفر دیکھر کر بیمار بچوں کے لیے میڈیسن لینے گیا ہے اب ریپورٹر کو یہ لگ رہا تھا شاید یہی آدمی اپنے ٹیم کے ساتھ واپس آیا ہے اور اب وہ ریپورٹر سپالا کے بجائے اس آدمی کا نام اپنے نیوز میں چھاپ دیتا ہے سپالا کی بائیس بہت زیادہ ڈسپوائنٹ ہوتی ہے دوسری طرف ٹوکو بھی کافی حد تک ریکاور ہو جاتا ہے اب سپالا اپنے ٹوکس کے ساتھ نوم سٹی پہنچ جاتا ہے وہاں پر سپالا اور ٹوکو کو تھانکس بولنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں یہاں پر وہ بچے بھی آتے ہیں جو سپالا کی وجہ سے ٹھیک ہو گئے تھے وہی پر ایک بچے بھی آتی ہے وہ ٹوکو کو دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا یہ مرنے والا ہے تو سپالا اس کی کیمار سن کر اپنے تھر سے باہر چلا جاتا ہے تب اس کی وائف اس کے پیچھے جاتی ہے وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ ٹوکو کی آج جو بھی حالت ہے وہ میری وجہ سے ہے ٹوکو بارہ سال کا تھا اور اسے مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ کیا ٹوکو کے علاوہ کوئی اور بھی تھا جو یہ کام کر پاتا سپالا یہاں پر خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ ٹوکو کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہ کر پاتا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اکلی صبح سپالا تو بارہ سے اپنے ٹوکس کے ساتھ پریکٹس پر جا رہا تھا اب ٹوکو جب یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی پاکی ٹوکس کے ساتھ باہر جانا چاہتا تھا وہ گھر میں نہیں رکنا چاہتا تھا اب سپالا اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ سلائٹس کو نہیں کیچنا چاہتا تھا بلکہ وہ تو سپالا کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا اب تھوڑے وقت کے بعد ٹوکو بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے سپالا اپنی وائف اور ٹوکو کے ساتھ لمبی زہر پر جایا کرتا تھا دو سال کے بعد ٹوکو کے کچھ بچے بھی ہوتے ہیں جنہیں وہاں پر بہت سارے میشرز لینے آیا کرتے تھے ان بچوں کی بریڈ کو ایک نیا نام دیا گیا تھا وہ تھا سپالا سائی بیریان اس کے بعد 1929 میں ٹوکو کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد بھی سپالا ڈاکس کو ڈرین کرتا تھا لیکن ٹوکو تو اس کے سٹی میں بہت زیادہ فیمس ڈاکس تھا تو یہ تھی ٹوکو کی سٹوری ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوکو نے اس سٹوری میں یہ پروف کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مفادار اور خیال رکھنے والے صرف ڈاکس ہوتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے